اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا آتھوِنَا قَلْقَوْثَرْ اے حبیب ہم نے آپ کو بہت کچھ عطا فرمایا ہے دینے والا رحم العالمین ہے لینے والا رحمت العالمین ہے دینے والا تمام کائنات کا خالق ہے لینے والا تمام کائنات کا خالق ہے دینے والی وہ ذات ہے جس نے سارے عالم کو تخلیق کیا اور لینے والی وہ ہزتی ہے جس کی وجہ سے سارا عالم تخلیق کیا گیا فرمایا کہ اے حبیب ہم نے آپ کو بہت کچھ عطا فرمایا تو یہ بہت کے الفاظ کسی عرقبتی یا کروڑبتی کے لئے جس کا ہم انتازہ لگا سکے بلکہ اللہ خالق کائنات نے فرمایا کہ میں نے بہت کچھ عطا فرمایا تو یہ ایسی بہت ہے جس کا ہم انتازہ نہیں لگا سکتے ہم نے حدیث کی کتابوں میں پڑا دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی شانی عطا فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا تو چاند عطا فرمائی تو ہم نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چاند عطا فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا دوبے میں سورج کو پڑھٹا دیا تو ہم نے جان لیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو سورج کا بھی مانی بنا دی جب بیاسوں کو بیاس کی شدت نے تنگ کیا مانی نہ ملا تو نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں سے چشمیں جانی کر دی گئے تو ہم نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مانی کی ملکی جنبی عطا فرما یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہم نے حدیث کی کتابوں میں پڑی سنی ہیں اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو کیا کیا عطا فرمایا وہ اللہ ہی جانتا ہے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یا عائشہ اگر میں چاہتا تو میرے ساتھ ہونے کے پہار چلتے نظرات تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مابون کو بہت کچھ حطا فرمایا حضرت ابو غرر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک دفعہ مجھے سخت کوت نتا کیا کئی دنوں کا فاقہ تھا تو میں راستے میں کھڑا ہو گیا کہ کوئی شخص آئے گا اور مسلمانوں میں سے کوئی میرے چہرے پر بھوک کے اثار دیکھ کر مجھے ساتھ رہ جائے گا میرے کھانے کا کچھ انتظام کریں تو میں راستے میں کھڑا تھا حضرت ابو غرر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف اللہ تو میرے دن میں کچھ امید پیدا ہوئی تو وہ میرے سامنے سے گھسرنے لگے تو میں نے ان سے ایک آیت پوچھ دی حالانکہ میں آیت جانتا تھا میں نے اس لیے پوچھا کہ میرے چہرے کی طرف دیکھیں گے چہرے سے مو کے اثار جان جائیں گے اور مجھے گھر لے جا کر تو میں پیچھے سے حضرت ابو غرر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف اللہ تو ان کے دن میں پھر امید پیدا ہوئی کہ یہ میرے چہرے کی طرف دیکھیں گے تو ابو کے اثار کے وجہ سے مجھے ساکھ دے جائیں گے کچھ کھلائیں کھلائیں گے تو یہ بھی سامنے سے گزر گئے تو انہوں نے پیچھے سے آواز تھی اور ایک آیت کے متعلق پوچھ آئیت کے متعلق جانتے تھے لیکن پوچھا اس لیے کہ میرے چہرے کی طرف دیکھیں گے لیکن انہوں نے پھر نظریں جھکائے جھکائے میری سوال کا جواب دیے وڑا کے چل دی میں پھر تھوڑا سا پریشان ہوگی لیکن بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ رحمت اللہ علیہ وآبید غریبوں اور بے قصوں کی منچہ و باہبا کوتھوں کھانا کھلانے والے رحمت اللہ علیہ وآبید صلی اللہ علیہ وآبید میں سے متشریف دیا تو میں نے حضور کی بارنا میں از گئے یا رحمت اللہ دین دن سے پاکہ بیٹ پر پتھر باندہ ہوئے تو آقا کریم علیہ وآبید صلی اللہ علیہ وآبید صلی اللہ علیہ وآبید اے بوریرہ میرا بھی یہی حال ہے میں نے بھی بیٹ پر دو دو پتھر باندے ہوئے ہیں جلو آؤں تیرے کھانے کا کوچھ انتظام کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآبید صلی اللہ علیہ وآبید دیکھتے ہیں تو دل میں خیال کرتے ہیں کہ اس نے بھوک تو نہیں بھی ٹھیکی چلو گزارہ تو ہوتا ہے تو نمی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو غریرہ سے فرمایا اے ابو غریرہ اصحاب صوفہ کو لے کر آگئے تھے میں نے دل میں خیال کیا اصحاب صوفہ تو ستن لوگ ہیں اگر ایک ایک گھوٹ میں پیا تو پھر یہ تو ختم ہو دیا گا میرا نمبر بھی نہیں آئے گا تو حضور کا حکم تائز کیے گئے اور ان کو بلا کر رہا ہے تو آقا قریب علیہ السلام نے اشارت میں ابو غریرہ دانی جانب سے شروع ہوں سب کو بھیلانا شروع کر تو فرماتے ہیں کہ سب نے سیر ہو کر پیا لیکن پیالہ اتنا کا اتنا ہی تھی جب سب نے پیالہ میں نے واپسی آقا قریب علیہ السلام کی بارکہ پر پیجنی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت میں ابو غریرہ پیو تو فرماتے ہیں میں نے سیر ہو کر پیا تو جب میں نے پیالہ رکھا تو آقا قریب علیہ السلام نے اشارت میں ابو غریرہ اور پیو تو کہتے ہیں میں نے اور دوسری مرتبہ پھر پیا تو جب میں نے پھر پیالہ رکھا تو آقا کریم علیہ السلام نے تھی اسری بار پہ رشاعت فرمائے اے مغرانہ اور پیئو تو کہتے ہیں میں نے اور پیا جب جو تھی بار آقا کریم علیہ السلام جب فرمایا مغرانہ اور پیئو تو میں نے کہا مذہور احبیر تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لب مبارک اس پیارلے سے لگائے اور اس پیارلے کو ختم کیا اللہ خالقے کائنات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں اس قدر برکت رکھی بھی مالک ایک و لین ہے کو پاس کچھ رکھ دے نہیں دو جہاں کی نیمتیں انتوں کی خالی حافت